کہاں قضاء کر کے دنیا میں رہو حقوق قضاء کرو گے کہ خوشحال رہو گے کیا ہوگے ہمارے حضر شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ و ان کے عبیتی ہے ہم لوگوں کو مدرسے والوں کو رہبری کرتے ہیں کہ دیکھو مدرسے والوں مدرسے میں مدرسے کہاں قضاء کرو مدرسے کے وارے میں پورے محتاط رہو انشاءاللہ خوشحال رہو گے یہ رہت ہے یہ سب کے لئے ہے کہ جن کے جن میں جس کے حقوق ہیں وہ اس حقوق کے ادائی کے مرے گا خوشحال رہے گا مدرسے والوں سے کہہ رہے تھے کہ حقوق کے ادائی پورے امانت دار رہو تو مدرسے کا کاؤنٹ کرو امانت داری سے خوشحال رہو گے کیسے ہمارے بڑے کی بات ہے ایسے تمام باتوں میں کہ حقوق ادا کیے ہیں کہ خوشحال رہو گئے اللہ تعالی راضی ہو کر محمد اور دے گا اس لئے دنیا میں حق پہچاننا ہے سب سے پہلا حق اللہ کا ہے سب سے پہلا حق اللہ تعالی کا ہے اس کی عبادت کا حق ہے کہ ایمان لاکر اللہ کی عبادت کرنی ہے جان مال کو حکموں پہ لگانا ہے مالی عبادتیں جانی عبادتیں یہ اللہ نے فرد کی ہے کہ یہ پوری پوری ادا ہو جاوے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے دعوت دیتے تھے نمازوں کی دکاتوں کی روزوں کی حجوں کی یہ اللہ کا حق ہے اسے صیف کر اور یاد کر کے یہ عبادتیں علاقی جائے گی یہ اللہ کا حق ہے سب سے پہلے معاذ ابن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ میں کیا جانوں اللہ رسول بتائیں گے کہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں کیا جائے گا یہ پہلا حق ہے کہ مسلمانوں کے مال مسلمانوں کے جانے سب سے پہلے اللہ پر لگے اس کی عبادت پر اس کے کلمے کو پھیلانے پر یہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت جب دندہ ہوگی جب اس کا کلمہ بلند ہوگا یہ کلمہ کے ارکان ہے نماز روزہ زکاة کلمہ کے ارکان ہے اگر کلمہ بلند ہوا دین بلند ہوا تو ارکان دندہ ہو جائیں گے وہ دین بلند ہوا تو ارکان مٹ جائیں گے ہاں امت میں جہالت پہ جائے گی یہ برسوں نماز نہیں پڑی ہے جب ہمارے نے پھروں پتہ جائے گا اسے بھائی ملیں گی ہمارے برسوں نماز نہیں پڑی ہے برسوں قرآن نہیں پڑا ہمارا ایک ملنے والا تھا انتقال کر گیا زمیندار آدمی اپنی زمینوں میں مستا ہے تبلیغ والے جاتے تھے ملاقات کرتے تھے تو ان پر خفا ہوتے تھے کہ یہاں روزہ نہ آتے ہو جہبر کو دھمکا ہوئے یہاں لوگوں کو لاتا ہے وہ جمالے کے ساتھی بھی بہت پکے ہوتے تھے یہ کوئی نمکا ہوئے کوئی کچھ کرے اپنا کام کریں گے چھوٹا بنا کر کیسا بنا کر چھوٹا بنا کر اللہ کے بندہ ہوں اللہ کے کام کرتا ہوں یہ ہی اللہ کو پسند ہے چھوٹا بندہ کام کریں یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں تاج دار ہوں مولانا عنام اللہ صلی اللہ اکثر یہ فرماتے ہیں چھوٹے بن کے کام کروں چھوٹوں پر ہاتھ شبکت کا رکھا جاتا ہے ہمیں چھوٹا بچہ تو اس پر ہر کوئی شبکت کا ہاتھ رکھے گا کیوں وہ چھوٹا ہے جو جھکتا ہے وہ ہی پسند کیا جاتا ہے جھکا وہ پسند ہے تو رہبر لے جاتے تھے اور وہ اپنے مست ہیں مالدہ رہے زمیدہ رہے اللہ کی شان ایک دفعہ دو دفعہ جب بار بار لے کر جاوے ہیں تو ایک دفعہ جنجلہ کر کہا چلو پیسہ نہیں چھوڑتے چلو چلتا ہوں تو گزمی کے زمان کا کورتہ لٹکا رکھا تھا کورتہ کندے پر ڈالا اور مسجید کے جماعت کے ساتھ مسجید چلا گیا بس پہنچ گیا کہ بچ پہنچ گیا اب پہنچ گیا اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی مجھے کہنے لگے کہ تیس برس سے میں نے جب بچہ تھا جب میں نے قرآن پڑھا تھا تیس برس میں نے قرآن نہیں پڑھا یہ خود ہمیں ساتھ بیٹھتے تھے پھر تو تعلق ہو گیا کہ تیس برس سے جب بودھ رہے ہیں کہ قرآن شریف کو دیکھا ہی نہیں یہ بڑا ظلم ہے کہ جن کی ہدایت کے لئے کتاب اتری ہے انہوں نے اسے بائیکٹ کر رکھا تیس سالوں میں کہ پھر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی ہوتے ہیں جب وہ اڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں صحیح پر اڑ جاویں تو صحیح پر غلط پر اڑے تو غلط پر تو اب غلط پر تھے اب صحیح پر آیا تو کہ بس اب میں اڑ گیا اب رو جانا قرآن پڑھنے کی محنت کرتا ہوں وہ چلتا نہیں ہے قرآن شاہر نکل جاتا ہے سینوں میں سے حدیثوں میں ہے کہ قرآن کی نگرانی کرو ورنہ سینے میں سے دی مسلمانوں کو کہ قرآن کی حفاظت کریں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے شروع کی اب مجھے قابو ہو گیا مجھے کہلے ہیں کہ رو جانا دو پارے پڑھتا ہوں ہر مہینے میں دو ختم ہوتے ہیں پھر اپنے بیٹے کو حافظ بنایا پھر بیٹے کو عالم بنایا ہاں اپنے نگرانی ان کو سبق یاد کراتے تھے سبق نیاد کروں گا اور حافظ سب کو سنانا تو ایسے برس برس گنجا جاتے ہیں جہالت کے وجہ سے کہ نماز نہیں ملتی اطلاوت نہیں ملتی ہاں کیوں جہالت نہیں کھو جاتے ہیں اس لئے اللہ کا حق پہلا اللہ کا حق پہلا کہ اللہ کی عبادت کا حق ہے اور جانمال کے اس لئے دی ہے اللہ نے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جا گیا ہے اس کے کلمے کو پھیلانے پر سب سے زیادہ جانمال لگے کہ مسلمان کی جانمال کا پہلا حق ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے اپنی جانمال لگاوے تاکہ کلمہ بلند ہوگا تو ارکان زندہ ہوں گے نمازیں روزے زکاة حاج اور وہ سہی کرنے کے لئے علم یہ لوگوں میں آئے گا نہیں تو علم ان قبل کے عبادت کیسے نہیں ہوگی اس لئے مسلمان کی مال میں سب سے پہلا حق اللہ کے کلمے کو پھیلانا یہ صحیح تکیبیں کہ مسلمانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ دین کے لئے دیا گیا ہے اس میں نے کہا نہیں فوجوں کو پولیسوں کو وہ جو سامان دیا جاتا ہے وہ ملک کے لئے دیا جاتا ہے ان کی ذاتی کام کے لئے نہیں دیا جاتا ان کی ذاتی کام تو ان کو تنخواہ دیتے ہیں مرنہ یہ سارا سامان وہ ملک کی حقوق کے لئے دیا ہے ان کی ذمہ حقوق ہے تو اس کے ذمہ خالجی پولیس کی ذمہ داخلی ایسے ہی امت کو اور ایمان والوں کو جو مال ملا ہے جو صلایتیں ملی ہیں اور جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کے کلمے کے لئے ملی ہیں یہ پہلا حق ہے کہ اپنی جانمان سے اپنے کلمے کو پانی پہنچاؤ اپنی دین کو پانی پہنچاؤ یہ تقاضہ ہے اللہ کا تاکہ کلمہ بلند ہو ارکان اسلام زندہ ہو زمین پر اللہ کی عبادت ہو اللہ کے حقوق عدہ ہو مولانا علیہ السلام فرماتے تھے لوگ جب اللہ پر جڑیں گے تو آپس میں جڑیں گے اللہ پر ہی نہیں جڑیں گے تو آپس میں بھی نہیں جڑیں گے ان کی زندگی میں خلفشار ہوگا کیوں؟ کہ اللہ پر ہی نہیں جڑیں گے اللہ پر جڑیں گے تو اللہ انہیں آپس کے جوڑ کی بات کرے گا کہ تمہیں حصہ لینہ ہے جب اللہ ہی سے تعلق نہیں ہے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی اپنے اگراد پر ہوں گے اپنی گردوں کے وجہ سے ناراض ہوں گے اپنی گردوں کے وجہ سے خوش ہوں گے اپنی گردوں کے وجہ سے حسد کریں گے ہاں فخر کریں گے یہ ہوگا اور اللہ پر جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حق شناسب کی طاقیت کرے گا حق پہچانو اس لئے کلبے کی دعوت ہے ایمان کی دعوت ہے کہ لوگ اللہ پر جڑیں دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے یہاں ذمہ داری ڈالی جائے گی اور قبر میں اس ذمہ داری کا سوال ہوگا